بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ یو وڈیو کے ساتھ حاضروں فرینڈز آرمی کی جانب سے بڑی ہی زبردست جابز کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے یعنی کہ پورے پاکستان سے مرد اور خواتین بطورے کھلاڑی جو ہے پاکستان آرمی کو جوائن کر سکیں گے اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سیکچورٹ سرکویسٹ ایک اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائم نہیں کیا تو جلدی سے ریٹ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس آرمی لگے پیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچتی رہیں تو فرینڈز سب سے پہلے مرد حضرات کی اہلیت کی بات کی جائے تو عمر جو ہے وہ سولہ سے چوبیس آر رکھی گئی ہے تعلیم جو ہے میڈل ہونی چاہیے کم سے کم میڈل سے لے کر گریجویشن والے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد قد کی بات کی جائے تو پانچ فٹ تین انچ سے لے کر پانچ فٹ چھ انچ تک کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ مرد حضرات کے لئے تمام الیجیبیلٹی کرائیٹری ہے اس کے بعد خواتین کے لیے بات کی جائے تو خواتین کے لئے عمر کی حد سولہ سے چوبیس سال تعلیم میڈل سے گریجویشن یعنی کہ میڈل آپ نے کی ہوئی ہو اور نہم کی کلاس میں آپ پڑھتے ہوں یا آپ نے داخلہ لینا ہو تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ میڈل سے گریجویشن اس کے بعد قدر جو ہے بہت ہی کم رکھا گیا خواتین کے لئے یعنی کہ پانچ فٹ سے لے کر پانچ فٹ چینج تک کی جو خواتین ہے وہ ان جابز کے لئے اپلائے کر سکتی ہیں ابھی بات کی جائے کھیل کی تو اس میں ایتلیٹکس فوٹبال، ہاکی، باکسنگ، مارشل آرٹس، دو شو، کراٹے، تاکوانڈوہ، جوڈو اور تمام قسم کی ریکٹ گیمز نیت جسمانی طور پر مضبوط اور اچھے کھلاڑیوں کو فوقیت دی جائے گی اس میں تنخواہ اور دیگر مرات کی بات کی جائے تو تنخواہ سٹائنگ میں بیس ہزار رپیہ دی جائے گی اور کھلاڑی کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا ابھی بات کی جائے اپلائے کرنے کی اور اپلائے کے پروسیس کی تو سیلیکشن کے دوران جو ہے آپ کے پاس عمر کی تصدیق کے لیے نادرا کا کومیشن آختی کارڈ یا آپ کے پاس بے فارم ہونا چاہیے اس کے بعد تلیمی اصناد ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی ہیڈ ماسٹر سے تصدیق شدہ ہوں اس کے بعد تمام امیدواران دجزیل پروگرام کے مطابق نزدیکی سینٹر پر مقررہ تاریخ اور وقت پر رپورٹ کریں امیدواروں کے پاس سپورٹس کٹ اور شوز کا ہونا لازمی ہے یعنی کہ سپورٹس کٹ اور شوز جو ہیں وہ ہونا لازمی ہے ابھی بات کی جائے شہروں اور موقعات کی یعنی کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کن کن جگہاں پر جا کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے کوئٹا اور ہزارہ جس میں موسا سٹیڈیم میں اس کی تیس اپریل سے ایک مائی دو ہزار امنیس تک اس کی ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد چمن پشین جس میں چمن فٹبال گراؤنڈ میں دو مائی دو ہزار امنیس کو ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد خزدار فٹبال گراؤنڈ کے اندر جو ہے تین مائی دو ہزار امنیس کو ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد شہر طربت کے اندر جو ہے ہیڈ کوارٹر مکران سکارڈ میں جو ہے چار سے پانچ مائی دو ہزار امنیس تک جو ہے ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد کراچی لیاری میں جو ہے پیپلز سٹیڈیم کے اندر جو ہے 6 سے 7 مئی 2019 تک جو ہے ریجیسٹریشن ہوگی اس کے بعد راول پنڈی کے اندر جو ہے آرمی سپورٹس ڈریکٹوریٹ جی ایچ کیو کے اندر جو ہے ریجیسٹریشن ہوگی پندرہ سے لے کر 20 جون 2019 تک جو آپ کو اڈریس بتائے گئے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی جگہ کے نزدیکی ہیں جو بھی جگہ آپ کو نزدیکی پڑتی ہے وہاں پر آپ نے جا کے اپنی ریجیسٹریشن کروانی ہے ریجیسٹریشن کے دوران تعلیمی سناد اس کے بعد آپ نے اپنا کومیشن اختیکار ساتھ میں لینا ہے اور پاس سپورٹس کٹ اور شوز جو ہیں وہ لازمی ساتھ میں لے کر جانے مزید تفصیلات کے لیے دیئے گا سکرین پر نمبرز پر کال کر کے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بھی مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں